بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ میں نے آج صبح پوسٹ کیا تھا کہ ہم آج بات کریں گے دوسرے خلیفہ مسلمین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ٹو ویکس اگو صبر پہ بات کی تھی مختلف پہلوں سے اور دو کہ وہ بہت بواس ٹاپک ہے اتنا ایک سٹنگ میں اس کو کور کرنا شاید ممکن نہیں تھا تو آج کے ٹاپک کا باقاعدہ آغاز میں کروں گا اور اپنے سننے والوں دیکھنے والوں سب کو میری طرح سے نیروبی کے چھنڈے موسم سے سلام ربی شرح لصدری ویسر لعمری وحلال اگتت من لسانی یفقہ قولی یا اللہ میرے لیے آسانی فرمانا یہ جو ایک کاوش میں نے کچھ عرصہ پہلے شروع کی جس کا صرف اور صرف میرا مقصد یہ ہے کہ میں دین کو سیکھوں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں پر پہنچاؤں جیسے کہ آج کا عنوان ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دورہ خلافت اور ان کی دورہ خلافت پر جانے سے پہلے میں تھوڑا سا ذکر کرنا چاہوں گا حضرت عمر بن خطاب کو حضرت عمر فاروق کیوں کہا جاتا ہے آپ لوگوں کو چند لوگوں میں شاید یہ پتا ہو کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہو اور ابو الحاکم جیسے عرف عام میں ابو جہل کہا جاتا ہے یہ دو شخص تھے جو کہ بہت ہی سٹرانگ لڑائی میں بیسے بھی عرب کے ان قبائل میں قریش کے ویل نون لوگ سمجھے جاتے تھے ان دونوں کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ کاش ان میں سے ایک مسلمان ہو جائے اور اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا قبول کی اور حضرت عمر بن خطاب جو ہے وہ اسلام لے کی آئیں ان کے اسلام لانے سے پہلے جیسے کہ آپ لوگوں کو اس واقع کا علم ہوگا کہ جب وہ تلوار لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جاتے ہیں کہ آج میں ان کو ختم کر دوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے فتنہ پھیلتا جا رہا ہے قریش کے درمیان تو اس وقت رستے میں ایک صحابی تھے جنہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کہا کہ پہلے آپ جا کے اپنے گھر کا تو خیال کر لیں اپنے گھر کو دیکھ لیں کہ وہاں کے کیا حالات جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے گھر جاتے ہیں اور اپنی بہن کو دیکھتے ہیں تو ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ وہاں پر قرآن مجید کی ثلاثت ہو رہی ہوتی ہے اور وہ حضرت عمر کو دیکھ کے یکدم خاموش ہو جاتے ہیں یہ وہ ٹائم تھا کہ جب حضرت عمر نے اپنے بہنوئی کو ضد و قوب کیا خوب مارا پیٹا بلکہ حالت یہ تھی کہ اپنی بہن کو بھی اس میں انہوں نے مارا تو وہ زخمی ہو گئی جب وہ زخمی ہو گئی تو پھر انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ عمر ہاں ہم نے اسلام قبول کر لیا آپ سے جو ہوتا ہے آپ کر لیں ہم اللہ کے دین پہ ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اوپر ہم آ چکے ہیں تو اس کے بعد پھر حضرت عمر کا کہنا تھا کہ مجھے بھی بتائیں یہ کیا ہے اور پھر میں پورے قصے میں نہیں جاؤں گا کہ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور جانے کے بعد وہاں پر حضرت حمزہ سے ان کا ٹاکرہ ہو جاتا ہے حضرت حمزہ کو لگا کہ عمر آ رہے ہیں تو شاید یہ تلوار بھی ان کے پاس ہے تو ان کا کیا مقصد کیا ہو سکتا ہے لیکن جب ان سے پوچھا گیا تو حضرت عمر نے کہا کہ نہیں میں اسلام قبول کرنے اچھا یہاں سے مطلب جو انٹرسٹنگ پارٹ میں نے اس لیے یہ تھوڑا سا ذکر کیا اس واقعے کا کہ یہ وہ موقع تھا کہ جب اس سے پہلے تک مسلمان جو تھے وہ ڈر کر خوف سے اندر کچھ لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا اور کچھ نے ابھی کرنا تھا لیکن وہ اظہار نہیں کرتے تھے کیونکہ کفار جو تھے وہ سختیاں کرتے تھے جو نئے آنے والے مسلمان تھے اور یہی وجہ تھی کہ ایون حبشہ کی طرف جو کہ آج عدیثہ بابا جیسے ہم کہتے ہیں ایتھوپیا کا کیپٹل تو اس طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نئے ہونے والے مسلمانوں کو بھیجا تھا اور یہ بھی آپ کے علم میں ہوگا کہ زیادہ تار لوگ کمزور تھے غریب تھے کچھ غلام تھے جو اسلام لے کر آئے لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہو جب اسلام لے کر آتے ہیں تو وہ سب سے پہلے جا کے اناؤنس کرتے ہیں اور جا کے ابو جہل کو سب سے پہلے بتاتے ہیں کہ آج سے عمر نے اسلام قبول کر لیا تو وہ آگے سے بلکہ ان کے ساتھ لڑنے کی کوشش کرتے ہیں کہ تم کیا ہمیں ڈرانے آئے ہو بتانے آئے ہو یا کیا آپ کا مقصد کیا اس چیز کا حضرت عمر نے کہا کہ آپ جو بھی سمجھیں بلکہ جہاں جہاں وہ گئے اوپلی انہوں نے اناؤنس کیا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا اور نہ صرف وہاں پہ اسلام قبول کیا بلکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ پہلے شخص ہے جنہوں نے اوپلی جا کر وہاں پر کعبہ میں نماز ادا کی اچھا یہ اس لیے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لقب دیا فاروق کا کہ یہ اتنے سچے ہیں کہ بغیر کسی در خوف کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہاں نے اعلان کیا بلکہ آپ کے اسلام میں آنے سے اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے اسلام میں آنے سے پھر وہ جو خوف کے بادل تھے وہ چھٹ گئے جب وہ خوف کے بادل چھٹے تو پھر بہت سارے لوگ جوگ تر جوگ اسلام قبول کرنا شروع ہو گئے اور وہ جو ایک خوف تھا مسلمانوں کو کہ پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا ہوگا کیسے ان کو ٹریٹ کیا جائے گا یہ کفار جو کریں گے تو وہ خوف جو ہے وہ بسیکلی ختم ہو گیا اس کے بعد مسلمان جو ہے اپنی عبادت جو ہے تھوڑا اوپن لی کرنا شروع ہو گئے پھر جب ہجرت کا ٹائم آتا ہے تو پھر وہ جو لکھتے ہیں راوی وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی تلوار لیے نیزے لیے اور خانہ کعبہ میں چلے گئے اور وہاں جا کے ساتھ چکر لگائے بلکہ وہ بھی آتا ہے کہ جس کو اپنی گھر واپس امن سے جانا ہے بڑے روب دب دبے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اب میں آ گیا ہوں اگر کسی کی حمت ہے تو مجھے روک کے دکھائیں اور اب میں ہجرت کرنے جا رہا ہوں تو کوئی شخص آگے نہیں بڑھا اب پھر ہجرت کے بعد مدینہ کا ٹائم اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جب رہلت کا ٹائم آتا ہے اور اس کے بعد جب کچھ لوگوں نے خلیفہ وقت کے چننے کے ٹائم پہ کوشش کی اور کہا کہ جی اب خلیفہ چنا جائے تو اس ٹائم میں بھی حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا کہنا تھا کہ آپ مجھ سے زیادہ طاقتور ہیں آپ صحت میں بھی بہتر ہیں تو حضرت عبو بکر بسیکلی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پرپوز کر رہے تھے لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا کہنا تھا کہ میں اے ابو بکر میں آپ کے ساتھ ہوں میرا میری توانائی میری حمد میری کوشش ساری کی ساری آپ کے ساتھ ہوں تو حضرت عمر نے بھی پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو انڈورس کیا پھر آپ کے دور میں دو بڑے فتنے اٹھے ایک وہ جو لوگ انکاری ہوگے زکاة دینے سے ان کا کہنا تھا کہ یہ زکاة تو ہم دیتے تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک اور کچھ جھوٹے قسم کے نبوت کے دعویتان تو حضرت ابو بکر صدیق الحمدللہ بڑے سختی سے ڈٹے رہے اور انہوں نے بڑا فہم و فراست کا کام کیا اور حضرت عمر ان کے ساتھ ساتھ تھے اس ساری جد و جہد کے اندر آگے چل کر جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا رہلت کا ٹائم آتا ہے تو وہ صحابہ اکرام سے مشورہ کرتے ہیں اور جب مشورہ کر رہے ہوتے ہیں اگلا خلیفہ چننا کے لیے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ویسے ہی چلے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں مجھے اس چیزوں سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے لیکن پھر قرآن انہی کے نام پہ نکلتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا خلیفہ بننا یا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ان کو چننا اور وہ جو ساری مشاورت تھی وہ ہوئی یہ ہے ترننگ پوائنٹ اسلام کی جو ایک سلطنت کا جو باغ دور پھیلی اسلام کی ایکسپینشن ہوئی یہ وہ دور تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور تو سب سے پہلا کام کیا کیا کیونکہ میں نے آج بات کی ہے گورننس کی کیونکہ ہم دیکھتے ہیں ہاں روز ہم سنتے ہیں کبھی ایک کرائیسیز کبھی دوسرا کرائیسیز کبھی ایک مافیا کبھی دوسرا مافیا پاکستان میں پھیلتے جا رہے تو میں سوچ رہا تھا کیا ایسا کون سا دور حکومت تھا کہ جہاں ایک حکمران نے زندگی کے مختلف پہلوں کو اتنے اچھے انداز سے ٹیکل کیا تو اب آتا ہے وہ میرے مطلب میری جو اکل سمجھ سوچ اور جو میں نے پڑھا تو آپ کہلیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو ہمارے نبی ہیں اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں کہ ان کا دور سب سے بہترین دور تھا اس کے بعد حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جو دور تھا وہ بھی بہت احسن دور تھا لیکن جو حکومت کی صحیح باگ دور یا جو صحیح نظام کہلے خلفہ راشدین کے دور میں جو گزرا وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور تھا بگ glucوچسد روز Eng ڈیل Holiday موسیقی